حضرات دروت پاک کی بڑی برکتیں ہیں بڑی فصیلت مرافع سنتے رہتے ہیں آئیے اسی کے تعالیٰ سے بڑی پیاری حدیث باق سماعت فرماتے ہیں جمعہ کے دن خاص طور سے اگر بندہ دروت پاک پڑتا ہے اللہ تعالیٰ کس قدر اس پر کرم فرماتا ہے کنسل عمال میں حضرت دیڈمی کے حوالے سے منپول ہے جس کے راوی حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نہ ہیں وہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کے کچھ مخصوص فرشتے ہیں اللہ تعالیٰ کے کچھ خاص مخصوص فرشتے ہیں جو جمعہ کی رات اور دن کے وقت آسمان سے نازل ہوتے ہیں جمعہ کے دن دن میں اور رات میں یعنی جمعہ اور جمعہ کے بیچ والے جو رات ہیں اور ان کے ہاتھوں میں سونے کا علم اور چاندک کی دوال اور کاغذ بھی ہوتے ہیں اور فرماتے ہیں ان کا صرف کام یہ ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم پر پڑھا جانے والا دروش شریف لکھتے رہیں گے سبحان اللہ سبحان اللہ میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں جمعہ تل مبارکہ کو دروش شریف پڑھنے کی بہت سے فضیلتیں ہیں جن میں سے یہ عدیس پاک آپ نے سماعت فرمایا کہ سونے کا قلم چاندک کی دوال اور کاغذ ہوتے ہیں ان سے ثابت ہوتا ہے نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم پر درود بھیجنا یہ معمولی عمل نہیں ہے بلکہ اتنا اہم ہے کہ اس کو سونے کی قلم اور چاندی کی دوال اور کاغذ پر بھی لکھا جانا چاہیے اس سے عظمت ظاہر کرنا مقصود ہے اور اپنے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی شان بھی ظاہر کرنا مقصود ہے سبحان اللہ ایک مطور محبت سے پڑھنے اللہ مسلی علا سیدنا شفیعنا کریمنا نبینا مغانا محمد صلی اللہ علیہ وسلم صلات و سلام علیکہ یا رسول اللہ صلات و سلام علیکہ یا حبیب اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم